نہاری کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں آپ نے سنا ہوگا جوید نہاری زاہد نہاری بڑے بڑے آپ نے مشہور نام سنی ہوں گے نہاری کے سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نہاری چیز کیا ہے یہ ایک گاڑھا شوربے والا لیس دار شوربے والا اور دیسی مثالوں سے جڑی بوٹیوں سے بننے والا ایک سالن تھا جب ستارویں صدی میں بادشاہ کو مغلیہ بادشاہ کو شاہ جہان کو دلی میں اپنی دار الحکومت قائم کرنے کا موقع ملا تو سب سے پہلے اس کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس میں سے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ وہاں کی عوام کو اور ان کی جو اخواج تھی جو ان کے نمہندے تھے جو ان کے ملازم ٹائپ جو لوگ تھے ان کو فلو کی ایک بیماری ہو گئی وہاں پہ ایک وبا پھیل گئی فلو کی تو وہ بادشاہ جو ہے وہ بہت پرشان ہوا مغلیہ بادشاہ دلی کا جو تھا اور اس نے اس کے شاہی خاندان نے سر جوڑ لیے اس نے اپنے بھورچیوں کو بلایا حکیموں کو بلایا کوئی ایسی چیز کوئی ایسا نسخہ تیار کیا جائے جس سے یہ بیماری دور ہو جائے تو ان شاہی خاندان والوں نے تمام لوگوں نے ممبران نے یہ ڈیسائڈ کیا اور یہ ایک انہوں نے جو ہے نا بیف سے بننے والی نہاری ایجاد کی جس کا جو شوربہ تھا وہ لیزدار گاڑا ہوتا تھا اس کا فائدہ یہ ہوا یہ نہاری تیار کرنے سے کہ ان کے اندر سے جو معاملات تھے فلو کے وہ اندر گرمائش بھی رہتی تھی اور ان کا جسم بھی مضبوط ہوتا تھا اس کی خاص طور پر انہوں نے اپنی افواج کے لیے فوج کے لیے یہ کام کیا تھا وہاں سے یہ نہاری شروع ہوئی نہار نہار لفظ اصل میں عربی کا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں صبح کے ٹائم کو نہار مو کہنے ہو نا نہاری کا مقصد ہے کہ صبح کو ناشتے کے ٹائم میں کھایا جانے والا لیزدار ٹیسٹ فل گاڑے شوربے والا خوشبودار سالن میرے بھائیو اب یہ چلتا چلتا مختلف جگہوں سے ہوتا ہوتا اس نے ٹیسٹ بھی چینج کیا اصل جو اس کی ریسپی ہے وہ بیف میں بنتی ہے بونگ سے بنتی ہے بیف سے بنتی ہے پہلے جب شاہ جہان کے دور میں جو تھا وہ سیری کی نہاری بھی تیار ہوتی تھی پاؤں کی بھی تیار ہوتی تھی زبان کی گردوں کی بھی تیار ہوتی تھی لیکن آج جو ہم آپ سے نہاری کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں پھر ٹائم گزرتا گیا پھر مٹن نہاری بھی آگئی چکن نہاری بھی آگئی میں چکن نہاری کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں ساتھ ساتھ ہم ڈسکس بھی کرتے رہیں گے لیکن چکن نہاری کی آپ کو ریسپی دے رہا ہوں مشرقی پکوانوں میں خاص اہمیت حاصل ہے نہاری کو گل سمجھا رہی ہے یہ موں کی طرف کرنا کیا ہے یہ گرم تاثیر والا ایک ڈیش ہے ایک کھانا ہے جو شاہی خاندان نے ایجاد کیا تھا نہاری صبح کے ٹائم پہ کھائیں گے تو ان لوگوں کے اندر گرمائش رہتی تھی جس سے فلو کی بیماری ختم ہو گئی تھی اور وہ طاقتور ہو گئے تھے گل سمجھا رہی ہے اس کے ساتھ کا ہم نے ایک چولہ لے کے فلیم کو آن کر لینا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کا پین اوپر چڑھائیں گے اور ہم اس کے اندر ڈیڑھ سو گرام گھی گھی میں تیار ہوگی اوریجنل ریسپی جو ہے وہ گھی میں ہے یہ بات ذہن میں رہے ٹھیک ہو گیا آپ کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں ایک سو پچاس گرام ہم نے اس کے اندر گھی کو شامل کر دیا دوسری جو بات یہ ہے وہ لوگ جب اس ریسپی کو اوریجنل جو قدیمی ریسپی ہے اس کو وہ بناتے تھے تو وہ ون کیجی سے زیادہ بڑی بڑی بوٹیا رکھتے تھے اس کے اندر نلیم بھی ڈالتے تھے آج کل تو کئی قسم کی نہاری کئی طریقوں سے تیار ہو رہی ہے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ اندرون کراچی میں نہاری صرف ملتی تھی دور دور سے لوگ اس کو کھانے کے لیے آتے تھے جوید نہاری کا نام سنا ہوگا زاہد نہاری کا نام سنا ہوگا اب تو حیدر آباد میں سکھر میں راول پنڈی میں اسلام آباد میں ہر جگہ آپ کو نہاری کے سٹال مل جاتے ہیں گھی گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور جب وہ لوگ نہاری بناتے تھے تو وہ ون کیجی سے زیادہ بونگ کا گوشت بڑا ہوتا تھا اس کو وہ ٹینڈر کرتے تھے تین سے چار گھنٹے وہ اس کو پکاتے تھے دیکھ کے اندر پھر اس کے اوپر وہ آٹے کی لئی کو چپکا کے یا گلہ کپڑا کر کے اس کو چپکا کے اس کو کور دے کے پھر اس کو ایک رنگ لگا دیتے تھے اس کو لوگ کر دیتے تھے سٹیم کے لیے یا پھر اوپر ویٹ دے دیتے تھے اور سٹیم میں اس کو کوک کرتے تھے ٹینڈر کرتے تھے پھر وہ جو ایک کلو ڈیڑھ کلو کا گوشت ہوتا تھا وہ جب چار پانچ گھنٹے پکتا تھا اور اس کے بعد وہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جاتا تھا چمچ مارنے سے ہی ٹوٹ جاتا تھا لذت بھری نہاری بنیں گی کمال کی بنیں گی یہ گھی گرم ہو جائے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا نہاری جب بھی تیار کریں گھی میں کریں ویسے اگر آپ کو گھی من ہے پھر آپ آئل میں کر سکتے ہیں بڑے سائز کا پیاز اس طریقے سے سلائس میں کٹا ہوا شامل کر دیں گے پیاز کو بیراؤن کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا بظاہر تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ سمپل سے چند مثالوں سے تیار ہونے والی جو اوریجنل ریسپی ہے وہ دیسی گرم مثالوں سے تیار ہونے والی تھی جس کی تاثیر گرم تھی اور وہ ان کی فوج کو فٹ رکھتی تھی مغلیہ بادشاہوں کی شائع خاندان کی ہم آپ کو چکن میں بتا رہے ہیں الحمدللہ بیف میں بھی بتائیں گے بڑی بوٹی والی نلی ویجتون کے مغز نہاری نلی نہاری پہلے میں نے آپ کو بتایا سیری پائے کی نہاری تیار ہوتی تھی فرائی مغز نہاری مختلف قسم کی نہاریاں ملتی ہیں ایک چکن لے لیا ہول چکن اس کے بڑے بڑے میں پیس کرنے لگا ہوں یہاں پہ اس کے پیس کرنے لگے ہیں آپ تو باہر بچر سے مرغی والے سے کروا کے لے آئیں مقصد ہے آپ لوگوں کو سمجھانا آپ لوگوں کو میرے بھائیوں بتانا اب بڑے بڑے پیس بھی رکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی کاٹ سکتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے بڑے پیسوں میں نہاری تیار ہوتی ہے اور اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ ٹینڈر سوفٹ موہ میں گھل جانے والا ہوتا ہے میرے بھائیوں پیاز ہمارا ڈارک بیرون ہو چکا ہے اس ٹائم پہ آکے تھوڑا سا پیاز نکال لیں گے اتنا سا اس کو یہاں پہ ٹیشو پیپر پیش طریقے سے پھیلا دیں گے خوشک ہونے کے لئے چھوڑیں گے اس کو یہ تھوڑا سا تاکہ یہ مرکرا سا ہو جائے اس طریقے سے ساؤنڈ آئیس کے اندر سے بکایا جو پیاز ہے اس کے اندر ہم ٹو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیشت شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون لیسن کا پیشت اور ون ٹیبل سپون ادرک کا پیشت ٹھیک ہو گیا کچھ جگہوں پہ اس ٹائم پہ ادرک کا پیشت جو ہے وہ شامل نہیں کیا جاتا کچھ ریسپیوں میں لیکن چکن کی ریسپی میں ہم شامل کریں گے اب اس طریقے سے اس کو ہم نے تھوڑا سا ہلا دیا اس ٹائم پہ آکے جو چکن تھا میرے پاس ایک ہول میں نے اس کے دس پیس کر لیے اس کا جو وزن تھا چکن کا وہ تیرہ سو گرام کا ایک چکن تھا ٹھیک ہو گیا آپ بڑے پیسوں میں لیجئے گا یوں سمجھیں کہ تیرہ سو گرام کی ریسپی آپ سے شیئر کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو شیفٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے چار سے پانچ منٹ ہم اس کی بھنائی کریں گے لیسن اور ادرک کے پیشت کے ساتھ بھنائی پہ کوئی کمپرومائز نہ کیجئے گا ہم نے چار سے پانچ منٹ اچھے طریقے سے چکن کے بھنائی کر لی اس ٹائم پہ آکے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پوڈر ہاف ٹیبل سپون نمک یہ دو چیزیں بس شامل کریں گے اور دو سے تین منٹ میڈیم فلیم پہ مزید اس کی بھنائی کریں گے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس طریقے کو اس ریسپی کو فالو کریں گے تو الحمدللہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں چکن نہاری کا دیکھیں بیف اس ٹائم میں بنتی تھی ریسپییں چینج ہوتی چلی گئی پہلے صبح کے ٹائم میں لوگ کھاتے تھے ناشتے کے ٹائم میں اب کیا کرتے ہیں اب یہاں پاکستان میں صبح کے ٹائم پہ سٹوڈنٹ کھاتے ہیں دوپہر میں مزدور کھاتے ہیں اور شام میں لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ نہاری کو انجوائے کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوا دوپہر شام رات دن ہار ٹائم چل رہی ہے کراچی اندرون کراچی میں تو رات کو ان کی دیکھیں کھلتے ہیں نہاری کی خشبودار ہوتی ہے بہت ٹیشٹ فول ہوتی ہے اس طریقے سے ہم نے نمک اور مرچ کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لی اب دو چیزیں اس کی جان ہیں وہ کیا ہیں وہ ہمارے پاس سونف تھی ہم نے ہاف ٹیبل سپون سونف کو اچھے طریقے سے کوٹ لیا وہ شامل کر دیں گے سونف کا پورڈر اور سونٹ سونٹ کا پورڈر خشک ادرک کا پورڈر ٹھیک ہو گیا ہاف ٹیبل سپون خشک ادرک کا پورڈر ہم شامل کریں گے اس کے ساتھ دو سے تین میرے اچھے طریقے سے بنائی کریں گے سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے اپنے ریسپی کو اچھا جی ہم نے اب تک چار مثالے آپ میرے ساتھ ہیں میرے والد ویک رہے ہو ہیلو ہیلو آواز آ رہی ہے میرے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں میری طرف دیکھیں ادھر دیکھیں ریسپی کی طرف دیکھیں فالو کر رہے ہیں چار مثالے بھی تک ڈلے نمک ریڈ میرچ سرخ میرچ جسے آپ لوگ کہتے ہیں اور سونٹ کا پورڈر اور سونف کا پورڈر ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پہ آکے اچھے طریقے سے بنائی کرنے کے بعد دو لٹر پانی اس کے اندر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ دو لٹر پانی تھوڑا سا کام میں اور لے لیتے ہیں دو لٹر پانی ہم نے اس کے اندر شامل کیا پانی شامل کرتے ہیں آپ اس کی لک ایستہ ایستہ دیکھ سکتے ہیں جس کو آپ طریق کہتے ہیں روغن جس کو کہتے ہیں وہ نہاری والے اس کو الگ کر کے رکھ لیتے ہیں اتھے تھوڑی جی چاسلان واسطے گریوی دے اتھے گال سمجھا رہی ہے اس طریقے سے اس کو ہلا دیں گے فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھیں گے تھوڑا سا اوپر سے کور لگا دیں گے اور ہم اس کو تیس سے پینتیسی منٹ کے لیے ٹینڈر ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس طریقے سے ہماری چکن نہاری کو پکتے ہوئے دیکھیں داستے بارہ منٹ ہو چکے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا گائے کے گوشت میں وہ لوگ بیف میں تیار کرتے تھے بھونگ کے گوشت سے تیار کی جاتی تھی ساتھ میں نلییں بھی ڈالی جاتی تھی جب وہ نہاری کی پلیٹ سامنے آتی تھی اوپر نلی کا گدھا آتا تھا موں میں ہلکہ ہلکہ پانی بھی شروع ہو جاتا تھا پھر مغز فرائی نہاری بھی آ جاتی تھی مغز کو بھی شامل کیا جاتا ہے اندرون اندرون کراچی میں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں لیکن ہم چکن میں کیوں اس کو بنا رہے ہیں آپ سے ریسپی شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ہر کسی کو اب صاف زہرہ ٹائم گزرتا گیا چینجنگ تبدیلی ہے آتی گئی کچھ لوگوں کو بیف ڈاکٹر نے منع کر دیا کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے لیکن ہم آپ کو وہی والا ٹیسٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا دلی دکن والا ٹیسٹ یہاں پہ اس میں دیں گے چکن میں الحمدللہ اس کے لئے ہم نیہاری کا ایک مثالہ تیار کر رہے ہیں یہ پک رہی ہے بارہ منٹ ہو گئے ٹھیک ہو گیا میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے کیا کیا دو تیز پات لے لیے اور ہم نے پانچ سے چھے لونگ لے لی ہاف ٹیبل سپون ہم نے لے لیا زیرے کا دو بڑی علیچیاں یہ میں نے جواتری تھوڑی سی لے لی ٹوٹے ہوئے تھے دو تین ریشے تھے چار میں نے چھوٹی لیچی لے لی ایک جیفر لے لیا یہ بادیان کے پھول دو سے تین ٹوٹے ہوئے خوشک دھنیاں ثابت لے لیا میں نے ہاف ٹیبل سپون اور یہ کالی مرچ میں نے لے لی ون ٹی سپون ٹھیک ہو گیا اب ایک اس کی جو اہم جان ہے جو نیہاری کی وہ فل فل دراز ہے بابا جی ہے فل فل دراز کی بلا ہون دی ہے یہ کالی مرچ کی شکل کی لمبی کالی مرچ کی شکل کی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں حکیموں کے پاس سے پنساری سٹور سے مل جاتی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بڑھتا ہے وہ جو بادشاہ تھے مغلیہ بادشاہ وہ اس کو شامل کیا کرتے تھے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں آپ کالی مرچ تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے یہ آپ کے جسم کو فل فل دراز جو ہے جس کو پپلی بھی کہتے ہیں پپری بھی کہتے ہیں عام زبان میں یہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے جب یہ مغلیہ خاندان بادشاہ اپنے فوج کے لیے یہ تیار کرتے تھے ورکروں کے لیے تو اندر سے ان کا جسم گرم رہتا تھا اور ان کی ہڈییاں اور جسم مضبوط رہتا تھا فل فل دراز ہم دو سے تین اس طریقے سے ڈال دیں گے اچھا جی اب ان کو روست کرنے کے بعد میں اس کو پورٹر فارم میں لے آؤں گا دو سے تین منٹ ہم جو ہے نا اس کو روست کریں گے پھر ہم اس کو مکسی والے جار میں ڈال کے اس کا پورٹر تیار کر لیں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ رینجیس ٹائم پہ آکے تیس منٹ تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کنڈیشن میں یہ پکری ہے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے نہاری کا مثالہ تیار کیا تھا وہ اس کے اندر شفٹ کر دیں گے پورٹر فارم میں ہم نے بنا لیا اس طریقے سے ڈال دیں گے نہاری پہلے دلی دککن سے شروع ہوئی اور چلتی چلی گئی نہاری ایسا سالن ہے ایک لیشدار شوربے والا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا میرا رابطہ رہتا ہے اکثر لوگ مجھے باہر سے برطانیہ سے امریکہ سے دبائی سے کہتے ہیں بابا جی یہاں پہ بھی جو دلی نہاری ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے لوگ چکن میں مٹن میں بیف میں مختلف طریقوں سے ریسپیاں بنا کے اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے مثالہ ڈال دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک میئر میٹ کے لیے مگا ہے اس کے اندر ہم ہاف لیٹر پانی شامل کر دیں گے بابا جی انہیزہ کی کرنا ہے دیکھیں جو اریجنل ریسپی تھی مغلیہ خاندان کی بادشاہوں کی وہ بھنے ہوئے چنیں اس کو پوڈر بنا کے آٹا بنا کے پتھر والی چکی پہ وہ نیہاری میں شامل کیا کرتے تھے لیکن کچھ لوگ آپ بھی وہ شامل کرتے ہیں کچھ لوگ بیسن شامل کرتے ہیں بیسن سے یہ بلیک کی طرف چلی جاتی ہے اگر آپ اس کے اندر دوسرا چکی والا لال آٹا شامل کریں گے تو اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے اب مسئلہ کیا ہے ہم اس کے اندر فائن آٹا فائن آٹا میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا سفید آٹا جس کو کہتے ہیں میدہ نہیں ہے یہ میدہ ہوتا ہے جسے سموسے بنائے جاتے ہیں یہ فائن آٹا ہوتا ہے جو گھر میں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ والا آپ نے لے لینے ہیں اس کے اندر ہم 3 ٹیبل سپون شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 اور یہ 3 اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے گھٹھلی وغیرہ نہ رہے پہلے آٹے کو میں چمٹ سے مکس کر رہا تھا پھر میں نے کہا گھٹھلی وغیرہ نہ رہے میں نے یہ ہینڈ بٹر جو تینڈے پھینٹنے والا اس سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا آپ نے اس طریقے سے بوائل آ رہا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ لیں جو اشارہ ہے نہاری میں اس ٹائم پہ ہلکا ہلکا آپ نے کر کے ڈالنا ہے فلیم کو پیشن تھوڑا سا کم کر دیں ساتھ ایک ہاتھ میں چمچ آپ کے ہونا چاہیے ایک ہاتھ میں آٹے والا پانی ہونا چاہیے ہلکا سا ڈالیں گے پھر ہلا دیں گے اس طریقے سے یا جتنا آپ کو تھکنس پساند ہے گاڑا پساند ہے اتنا بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں آپ بھونے ہوئے چنے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے چکی والا جو لال آٹا ہے وہ آپ نے نہیں ڈالنا ٹھیک ہو گیا اس سے اس کا کلر ٹھیک نہیں آتا اس طریقے سے اس طریقے سے ساتھ سا چمچ ہم اس لئے ہلا رہے ہیں بھی نیچے نہ بیٹھ جائے ٹھیک ہو گیا آٹا جب آپ اس کے اندر آٹا گھول کے ڈال رہے ہوں گے بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ تری اور روغن ختم ہو گیا ہے گل سمجھا رہی ہے اس ٹائم پہ آگے آپ نے ٹینشن نہیں لینی یہ تری اور روغن دوبارہ سے اوپر آ جائے گا جب ہم آٹے کے کچھے پان کو دور کرنے کے لئے اس کو دم پہ دیں گے تو یہ اوپر آ جائے گا الحمدللہ دیکھیں ٹھیکنس کیسی ہونی چاہیے یہ میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا ایسے لیس دار شوربہ اس کا ابھی نہیں بنا ابھی بنے گا جب یہ پکے گا پھر لیس دار بنے گا اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے اوپر سے اس کو کور لگا دیں گے دم والے فلیم پہ اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے انتہائی دم والا فلیم جیسے چاولوں کو لگاتے ہیں دس سے بارہ منٹ ہم نے دم پہ رکھا فلیم کو بند کرنے لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ساری جو تری ہے روغن ہے اوپر آ چکا ہے بابا جی ایک سوال آپ یہ برطن کس کمپنی کا برطن سنیکس ککویر کا آچھا اب ہم نے فلیم کو بند کر دیا کافی ساری یہاں پہ یہ جو تریئے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب اس کو ڈھکے رکھیں گے اس ٹائم پہ اور تھوڑا سا آٹا تقریباً آدھا ٹیبل سپون جتنا ہوگا وہ بچ گیا میں نے بچا لیا مجھے اتنی زیادہ تھکنس نہیں کرنی تھی اگر آپ کو تھکنس کرنی ہے زیادہ تو آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہوگی آپ پانچ منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ نجی اس ٹائم پہ آگے پانچ منٹ دم کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ اس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں سٹال لگانا چاہتے ہیں وہ اس ٹائم پہ آگے اس کی طریقوں روغن کو الگ کر لیتے ہیں کیونکہ ہر ٹائم پہ ہر پلیٹ کے اوپر جو ہے وہ روغن اور طری چاہیے ہوتی ہے آپ اس کو طریقوں الگ سے بھی بنا سکتے ہیں آپ آئل گرم کریں اچھے طریقے سے جب وہ گرم ہو جائے اس کے اندر کشمیری میرچ یا دیگی میرچ ڈال دیں اس کو دو سے تین منٹ اس کا کچھے پن دور کر لیں وہ الگ سے آپ کی طریقے شامل ہو جائے گی جو بیف میں نہاری تیار ہوتی تھی جو میں نے آپ کو بتایا مغلیہ خاندان تیار کرواتے تھے وہ اس کے اندر چربی کا یوز کرتے تھے اور بیف میں تیار اس لیے ہوتی تھی کہ بیف کے اندر پروٹین کافی بقدار میں ہوتا ہے اور آئرن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو فلوق کی مسئلہ تھا وہ حال ہو گیا ہم نے آپ کو چکن میں بنا کے دکھا دی یہاں پہ اس کو اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے ایک برطن لے لیں گے اور آرام سے سٹیل کی چمچ کی مدد سے اوپر سے یہ تری اور روغن کو الگ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آ گیا اس طرح کی سسکولہ برطن میں نکال لیں گے اس کا جو روغن تھا نہاری کا وہ ہم نے الگ سے اتار لیا کشبو بہت پیاری آ رہی ہے اچھا کچھ تو خاص بات ہے مشرقی کھانوں میں کہ آج تاکس نہاری نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی وہ بے شک سٹوڈنٹ ہے وہ بچہ ہے بڑا ہے مرد ہے خواتین ہیں کسی بھی عمر کے لوگ ہیں امیر ہیں غریب ہیں کسی بھی کوالٹی کے ہیں کسی بھی عمر کے ہیں وہ جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں نہیں ہاری ضرور کھاتے ہیں گل سمجھا رہی ہے ہم نے اس کے اوپر کچھ لواز مات تھے دیکھیں سبحان اللہ موہ جلکل کا پانی اس طرح سے باریک لچے دار کٹا ہوا جو ہے درک گلائی میں کٹے ہوئے لیمون گلائی میں بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں اس طریقے سے بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ میں دھنیا ساتھ میں گرین چلی سبز میرچ باریک کٹی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ رکھیں گے اس طریقے سے ڈیش آؤٹ کریں گے بڑا پیس ایک لے لیں گے اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ایسے اب اس کے اندر یہ اس طریقے سے ہم گاڑھا لیسدار خوشبودار شوربہ اصل میں میں نے آپ کو پہلے بتایا نا نہاری نہار مقصد صبح کے ٹائم پہ کیا جانے والا ناشتہ اب تو سارا دن رات ہی چال رہے ہیں کوئی گلی جو موقع گئی ہے گل سمجھا رہے ہو اس طریقے سے یہ ہم ڈال دیں گے اس کے خاص بات ہوتی ہے شوربے کے اندر طاقت ہوتی ہے وہ اس طریقے سے خوشبودار خوش ذائقہ ہوتا ہے الحمدللہ آپ اس کے ساتھ ایک اور پیس رکھنا چاہتے ہیں ریشہ دیکھ لیں ریشہ چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹینڈر ہونا چاہیے ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ جائے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے یہاں پہ رکھیں گے اگر آپ ایک اور پیس ڈالنا چاہتے ہیں اس طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا سبحان اللہ یہ ایسے رکھیں گے ایسے یہ اس طریقے سے سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا جب یہ ٹھنڈے کی طرف جائے گا پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کو پورا تون کے ٹھیک کر کے اتاریں گے پھر وہ نہاری عجیب سے اس کا ٹیسٹ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اگر لالاتا ڈالیں گے بلیک کی طرف چلی جائے گی اس ٹائم پہ آکے ہم ہلکی اسی اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے تریدیں ڈالیں گے روغن جیسے کہتے ہیں اس طریقے سے یہ ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ڈالنے کے بعد ہم کیا کریں گے سبز مرچ اس طریقے سے اس طریقے سے سبز مرچ تھوڑی سے ڈالیں گے ساتھ میں ہم یہ باریک ادرک اس طریقے سے یہ یہ اس طریقے سے ساتھ میں اس کے جائے گا یہ دھنیا یہ اس طریقے سے اچھا آپ کو پتا ہوگا سٹارٹنگ میں شروع شروع میں ہم نے تھوڑی سی پیاز نکالی تھی کچھ جگہوں پہ اس طریقے سے بیراؤن پیاز اس طریقے سے یہ خوشک ہو چکا ہے یہ بھی ڈالا جاتا ہے یہ ہماری نہاری تیار ہوگی میرے بھائیو خشبودار کمال کی چکن کی نہاری یہ دیکھیں کس طریقے سے ہم نے تیار کی اور ہم نے روغن کے ساتھ تیار کی جو لوگ نہاری کی چکن نہاری کے اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں میرے لئے میری ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ